بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان شاہد ملک اور آپ دیکھ رہے ہمارا یوٹیوب چینل ویک او نائنٹی ٹو ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کے مدودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس کو پر اور نئے آرمی چیف جنرل آسم منید صاحب جو کے حفظ قرآن ان کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے اس سے قبل کہ میں اس موضوع پہ بات کروں آپ تمام دور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسائن رہے تو زیادہ زیادہ شیئر کریں ناظرین سب سے پہلے تو ہم مریم نواز صاحبہ کی وطن راپسی سے شروع کرتے ہیں کہ آج ماشاء اللہ وہ واپس پاکستان پہنچ گئی ہیں اور جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے گرمہ گرمی پیدا ہو گئی ہے دوسری طرف پی ٹی اے کے رکانے اسمبلی کی اور ان کے اعتداروں کی رہنماؤں کی گرفتارییں بھی شروع ہو چکی ہیں جس کی پہلی کڑی فواد چودری صاحب حالیہ دنوں بنے اور ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف بھی کوئی فی اعتدار جونے جا رہی ہے اور اسی طریقے سے ایک لمبی فیرست ہے جو کرفتاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کی بھی کچھ آدھش ہوئی ہے اس حوالے سے آج ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت پاکستان جس سیاسی دلدل میں فس چکا ہے جو پاکستان کی اس وقت اکانومی کے حالات چل رہے ہیں جو ملک کے غریب آدمی بائیت کروڑ عوام جس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اس میں اگر ایسی کوئی غلطی اسٹبلشمنٹ یا کوئی بھی شخص فرد واحد یا کچھ ایسی جماعت کوئی ایسی غلطی کرے گی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان شاید جس طرح سیونٹی ون میں اقسانے ہوا تھا پاکستان کا ہم سے مشرقی پاکستان جدا ہوا تو یہ نہ ہو کہ اس دور پھر ہم کوئی اپنے پاؤں پر ایسی کلاری مار بیٹھیں گے جس سے پاکستان خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ دو ٹکڑے ہو جائے اور دشمن عالمی طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ پاکستان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہماری فوجی قیادت کو ہماری عدلیہ کو ہماری بیروکریسی کو ہماری سیاسدانوں کو سب کو گوش کے ناخل لینے ہوگا بڑی سمجھداری کے ساتھ معاملات کو سیٹل رون کرنا ہوگا کیونکہ الیکشن تو اب اناؤنس ہو چکے ہیں دو سبائی سمنییں ٹوٹ چکی ہیں ویسے بھی الیکشنیس کا یہ سال ہے تو میرے خیال میں تمام بڑوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور اس کا کوئی مصبت حل نکال کے تاکہ ملک میں ایک امن کی فضاء قائم ہو جائے اور یہ سیاسی گہمہ گہمی اور یہ جو لڑاؤ جھگڑاؤ اور جلاو کی سیاست ہو رہی ہے یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے اور دیکھیں کہ ابھی یہ جو کلڈ لولر کی پرائس ایک دم سے جمپ کر گئی ہے اس سے پاکستان کا جو حجم کرزوں کا وہ پہنچ اربوں میں بڑھ گیا تو دو میں سمجھتا ہوں اس حکومت ریجیم چینج کے بعد دو شخصیات نے اپنا ایمج جو ہے وہ بڑی پوری طریقے سے ڈیمج کیا ایک شیواز شریف صاحب جو تھے بڑے اچھے امنسٹریٹر مانے جاتے تو انہوں نے تین دفعہ پنجاب کی سی ایم شپ کی تو وہ میرے خیال جب سے پرائم نیسٹر بنے ان سے چیزیں مینج نہیں ہو پا رہی ان کا وہ جو ایک ایمج تھا ایک اچھے امنسٹریٹر کا وہ عوام کی نظر میں ختم ہو گیا اسی طریقے سے مطرم ساکڈال صاحب جو فاقی وزیر خزانہ ہے ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے بڑے اچھے معیشت دان ہے پاکستان کی جو معیشت کو بڑے اچھے طریقے سے وہ سمجھتے ہیں اور جب بھی وہ وزیر خزانہ بنتے ہیں اکانومی کو اوپر لے کے جاتے ہیں لیکن اس بار ساکڈال صاحب بھی بری طریقے سے نکام ہوئے اور وہ ڈالر کوئی پرائس کو کنٹرول کرنے میں اور اکانومی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح نکام ہوئے میں سمجھتا ہوں مفتہ اسمائل صاحب ان سے بہتر چلا رہے تھے شاید تو یہ ایمسٹرلی نون کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جون جون وہ جتنا لمبا کریں گے الیکشن کی اناؤنسمنٹ کو اتنے ان کے جو ووٹ بینک کا ان کا کام ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ یہ وقت ہے کہ الیکشن کو اناؤنس کر کے کیر ٹیکر سیٹ اپ وفاق میں بھی اور باقی صبح میں قائم کر کے ایک صاف شفاف الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے تو یہاں پہ میری آرمی چیف جنرل آسم منید صاحب سے بھی گزارش ہوگی کہ حاجی صاحب جب چلے گئے جنرل باجوہ صاحب کیونکہ قوم ان کو حاجی صاحب کہتی تھی تو اس کے بعد قوم کے امید تھی کہ حافظ صاحب آگئے ہیں حافظ صاحب چیزوں کو بہتر کریں گے لیکن ابھی تک حافظ صاحب کی خاموشی مانی خیز ہے چیزیں دن بر دن بد طرف سے بد طرف ہوتی جا رہی ہیں ملک کی حالات خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن فوج کا اس وقت جہاں جو کسی کردار ادا کرنا چاہیے وہ ابھی تک کر نہیں پاری اور میں پہلے کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ فوج ہماری محافظ ہے جنرل صاحب محافظ پاکستان ہے تو جب بھی کوئی محافظ اس کی مثال میں میشہ اس طرح دیتا ہوں کہ اگر ایک گھر والوں نے ایک گھر کے باہر اپنا سیکیورٹی گارڈ حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے جو کہ گیٹ کے باہر ڈیوٹی کرتا ہے گھر کی حفاظت کرتا ہے بیرونی ڈاکوں سے چوروں سے دشگردوں سے لیکن اگر گھر کے اندر لڑائی ہو جائے بھائیوں میں باپ بیٹے میں میاں بیوی میں اور گھر کے اندر آگ لگ جائے گھر کے اندر جلاو گھلاو شروع ہو جائے گھر کے اندر فائرنگ کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں اور سیکیورٹی گارڈ صاحب کہیں میں تو کیونکہ بیرونی سالدوں کا محافظ ہوں میں تو باہر گیٹ پہ ڈیوٹی دوں گا نہیں ایسے میں اس کو گھر کے اندر آ کے لڑائی کا بیچ بچو کرنا چاہیے لڑائی کو ختم کرنا چاہیے اگر کوئی آپ لگی ہے اس کو بڑھانے میں یہ ٹھیک ہے ہماری جو بیرونی سالدیں اوغانستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ چائنا کے ساتھ ایران کے ساتھ جہاں پہ بھی افواج پاکستان کی ضرورت ہے سالدوں کی نگرانی کی لیے حفاظت کے لیے لیکن ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہو گیا اس میں اگر اس وقت فوج انٹلوین نہیں کرے گی تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہوگی ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ اور میں اس چیز کا حامی ہوں کہ فوج کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بداخلت کرنی چاہیے ہمیشہ سے پچہ تر سال سے پاکستانی فوج پاکستان کی سیاست میں اندرونی معاملات میں بداخلت کرتی رہی اب بھی اس کو کرنا چاہیے اور لوگوں کو ایک ایسی سیاستدانوں کی گول میں اس کنفرنس آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ وہ بلائیں اور اس میں چیف جسس صاحب بھی بیٹھے ہیں آرمی چیف صاحب بھی بیٹھے ہیں اور اس میں تمام سیاستدان بیٹھ کے اور ایک کوئی متفقہ اس کا لائے عمل بنائیں الیکشن کے حوالے سے اور تاکہ آنے والی حکومت جو ہے وہ اسٹیبل ہو سکے اور ملک کو ایکانومی کو اسٹیبل کر سکے تو یہاں پہ میری گزارش ہوگی تمام جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ادارے ہیں فوج پاکستان آم فورسز جو ہیں سیاستدان عدلیہ سب سے پیروکریسی سے بھی اور ہمارے وکلا سے بھی عوام سے بھی کہ سب جو ہے اس معاملے پہ غور و فکر کریں یہ جو ہم آئے روز ایک دوسرے کے خلاف بیان بازیاں ایک دوسرے کے خلاف تھمکیاں ایک دوسرے کو یعنی عجیب عجیب ہم الکباز سے نواز رہیں یہ کوئی اچھی خوش آئین بات نہیں ہے تو یہاں میں آرمی چیف صاحب سے صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا ایک عام پاکستانی ہونے کی حصیح سے ایک سوال ہے میرا کہ آرمی چیف صاحب ہم نے سنا ہے آپ حافظ قرآن ہیں ابھی تک جو ہے کیونکہ آپ کے سینے میں قرآن ہو جس کے سینے میں قرآن ہو وہ عمر بالمعروف اور نئی المنکر کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ کس طریقے سے اچھائی کو پرموٹ کرنا ہے کس طریقے سے برائی کو روکنا ہے ابھی تک نہ ہی کوئی اچھائی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی برائی کو روک رہا ہے تو میں ہمارے معاشرے میں جنرل صاحب حافظ جو ہے دو قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں ہم بزرگوں سے سنتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو حافظ قرآن حافظ صاحب اس کو کہا جاتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہو حافظ قرآن ہو اور دوسرا ہمارے معاشرے میں حافظ ایسے لوگوں کہتے ہیں جو نابینہ ہوتے ہیں اندھے ہوتے ہیں ان کو بھی لوگ سفید چھڑی پکڑ کے جب سرک پہ جار ہوتے ہیں لوگ حافظ صاحب ان کو پکارتے ہیں تو یہ میں پوچھنا جاتا ہوں آرمی چیف صاحب سے جنرل صاحب کہ آپ کون سے والے حافظ ہیں کیا آپ حافظ قرآن ہیں یا آپ وہ نابینہ حافظ کی طرح ابھی تک تو آپ کو کوئی حالات نظر نہیں آرے پاکستان کے ترکہ اس وقت پاکستان کے جو ایک عام آدمی فکر مند ہے ایک عام عوام جو ہے گریب آدمی فکر مند ہے اپنی دو وقت کی روٹی کے لیے تو کیا آپ کو یہ سب کچھ نظر نہیں آرہا آپ کب کردار ادا کریں گے کب آپ آگے آئیں گے اگر حاجی صاحب فرنٹ فٹ پہ آگے کھیلتے رہے ہیں تو حافظ صاحب آپ کو بھی آگے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہوگا کیونکہ فوج اب چھپی ڈھکی نہیں رہی کہ وہ کہے جی میرا سیار سے تعلق نہیں ہے ابھی تک فوج کے سیار سے تعلق ہے اور ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ حاجی صاحب کی پولیشیز ہی آگے بڑھ رہی ہیں تو ایسے میں میری آپ سجنرل صاحب گزارش ہے کہ آپ نابینہ والے حافظ نہ بنیں بلکہ حافظ قرآن والے حافظ بن کے نیکی کا حکم دیں برائی کو روکیں اچھے عمال کریں پاکستان کو یہ اسلامی اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے اسلامی آٹمی طاقت ہے اس کا جو اگر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی یا ملک پاکستان اگر غیر مستقم ہوگا کمزور ہوگا تو عالم اسلام کمزور ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس وقت چاہیے کہ آپ فوری طور پر تمام شہصدان جو سیاسی پائٹیز ہیں سیاسی لیڈرشپ ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو دعوت دیں آرمی ہاؤس میں بلائیں جی ایچ کو میں بلائیں یا کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر بلا کے اس میں خود بھی بیٹھیں چیف جیسٹ صاحب کو بٹھائیں تمام سیاسی پائٹیوں کو بٹھا کے مریم صاحبہ بھی واپس آگئے مثلا نینون کو وہ لیڈ کریں گی امنان خان صاحب ہیں آسفر زازاری صاحب ہیں جتنی بھی چھوٹی سے چھوٹی بھی پولیٹیکل پائٹی اس کو بھی بٹھائیں اور سب کی تجابیس ہونے اور اس کی روشنی میں ایندہ الیکشن کروائے اور الیکشن ایسے ہونے چاہیے جنرل صاحب کہ لوگ آپ کا بدترین حریف بھی بدترین سے بدترین دشمن بھی جو پاک فوج کا وہ بھی انگلی نہ کھا سکے ایسا ایک الیکشن کروائے آپ تاریخ میں عمر ہو جائیں گے آپ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے تو میں امید کرتا ہوں جنرل صاحب کہ آپ یہ پاکستان کی سیاست میں اپنا کردار دا کریں گے اور میری پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی گزارش ہے خدا رہا خدا رہا ہوش کے نہ کھن لیں یہ بڑا نازک وقت ہے ایسے واقعے پہ جبکہ انڈیا معیشت کی ترقی کی بلندیوں کو چھوڑا ہے ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر کے ان کے زخائر ہے اور ہمارے جو ہیں وہ چھئے ارب ڈالر بھائل کے اس لیے کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے جا رہا ہے جتنے بھی سار کنٹریز ہیں سب سے اس وقت جو پسماندہ جس کی یا سب سے بری معیشت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی ہے تو پاکستان کم از کم ہمسائیوں سے سیکھ لیں بھارت سے سیکھ لیں دشمن سے سیکھ لیں اس وقت دشمن چاہے تو آپ کو ایک لکمہ میں چوا سکتا ہے ایک لکمہ میں بنا کے کھا سکتا ہے جتنا معیشت میں آگے نکل گیا جتنا وہ دفائی اس کے اخراجات جس لکے سے وہ دفائی اس نے اپنے آپ کو بھارت نے مضبوط کیا وہ کسی وقت بھی پاکستان کو ہڑپ کر سکتا ہے اللہ نہ کرے تو ایسے میں ہمیں بھی اپنے ہوش کے ناکھوں لینے ہوگے ہمیں گوڈ گورننس کی طرف جانا ہوگا ہمیں ٹرانسپرنسی کی طرف جانا ہوگا ہمیں کرپشن کی روک تھام کرنی ہوگی ہمیں ٹرانسپرنٹ الیکشن کرنے ہوں گے ملک میں انعقاد کرنا ہوگا اس کا اور ہمیں سادگی اختیار کرنا ہوگی ہمیں ایک جمہوریت کی طرف ایک اصل جمہوریت کی طرف جانا ہوگا جس میں عملیت کامل دخلنا ہوگا امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اپنے میز بان شاہد ملک اجازت دے اللہ حافظ